اور اللہ تعالیٰ نے امت کو اپنے دین کی ذمہ داریاں سمجھائی اللہ کے پاس میں دین پر کامیابی کا راستہ بتایا پھر وہاں سے نکل کر غدیر حکوم کے موقع پر میرے آقا نے پھر سے امت کو بجتنے فرمایا صاحب اکرام زور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور وہاں دو جانے کے مالک میرے آقا غدیر حکوم کے موقع پر صاحبہ کے سامنے وہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ تمہاراں متعاملات فرمائی ہے جس کا مقفوم یہ ہے کہ میرے محقوب آپ فرماتی یہ ہے کہ آپ مومنین کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں مومنین کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں کا مطلب کیا کہ مومن کی پہچان یہ دی دی کہ وہ جان دے سکتا ہے لیکن آپ کی نسبت کو چھوڑ نہیں سکتا جب یہ آیت شریفہ میں مصطفیٰ نے صاحبہ کو پڑھ کر سنائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاحبہ شریفہ کو پیٹا جو سورہ مالدہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے بھی امت کو کوئی گنجائش نیر کی گمراہیت کے لئے ہے یہ امت صرف حق سے اپنے روح کو پھیل کر گمراہ ملکی ہے ایک تسسل ہے حج اسلام کا آخری لکن اس کے بعد غدر حقم کے موقع پر میرے آقاں یہ اشارت فرما لیا کہ دین میں نے تم کو دے دیا ہوں دین تم کو پہنچا دیا ہوں لیکن دین کا پہنچانے والا بات میں تم کو دقیلے بلکر یہ نہیں کہہ لینا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا دین کو دے دی اور چلے گئے لینا بلکہ وہاں پر میرا آقاں نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ آج شنفہ کو پڑھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما لیا کہ میرے محبوب آقاں فرما دی تھی ہے کہ مومنین مسلمان کا نہیں ماملہ مسلمان اور مومنین کا ہوگا اور سیدھی بات یہ ہے کہ مومنین اہلبیت کی محبب گلیعہ پہ ہوں گے اور رعاقا کی محبب گلیعہ پہ ہوں گے اور محبب جس درجے میں اپنی جان سے زیادہ اپنی آلائہ سے زیادہ محبب کا پیمانہ سکھوشیوں میں نہیں بلکہ دل دکھے تو محبب آقا کے لئے اور رعاقیب کے لئے محبب کل وٹر لے تو مل آقا کے لئے اور رعاقیب کے لئے یہ محببت ہے جب محبت اس مقام پر پہنچتی ہے تو پہنس سے ایمان کی شروعات ہوتی ہے اب جب یہ ایمان اس لئے غدیر حقوق کے موقع پر دو جہاں کے مالک پر آقاں ہیں ان صاحب اکرام کو حالانکہ ضروری نہیں تھا لیکن ہم کو تعریف دینے کے لئے فرمایا کہ میں تمہارے پاس میں کیا تمہارا آبادی نہیں ہوں میں تمہارا مولا نہیں ہوں کہ تم مجھے اپنی جان اپنی آل آلاد اور اپنے سبگر سے زیادہ محبت نہیں رکھتے ہو صاحب اکرام رضو اللہ تعالیٰ میں تو پوری زندگی ہے میرے آقا کی محبت کا سرود در کے روے گزارا لیکن میرے آقا نے یہ انداز غدیر حقوق کے حقوق پر کیوں اختیار فرمایا یہ غدیر حقوق کا تطبعہ ہیں شروعات میں زدن سازی کی جاری ہے امت کی صاحبہ سے مخابق نہیں ہے صاحبہ یہاں تو خردہ تھے اور وہ قسمیں کھا چکے تھے یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی ہو تو سمندر میں چھراب لگا کر جان دے دیں گے پہاروں پر سرموت کر جان دے دیں گے آپ کی مرضی ہو تعالیٰ اور آپ کو ایک لبنے میں ہم قربان کر دیں گے ان صاحبہ کے امتحان نہیں تھا بلکہ غدیر حقوق کے حصول انیورسٹی میں میرے آقا نے قیامت تک آنے والی امت کو ایک سرپس اور ایک کوئس سکھایا کیا فرمایا کیا تم تمہارے پاس میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری آل اوراست سے زیادہ تم اسے محبت نہیں کرتے ہو صاحبہ اکرام زولہ تعالیٰ نے ایک آواز میں فرمایا آپ ہمارے پاس میں ہماری آل اوراست سے اور ہماری جانوں سے زیادہ آپ سے محبت نہیں بلکہ ہم آپ کو مالک مانتے ہیں کیا فرمایا صاحبہ نے محبت کرنا الگ ہے مالک ماننا الگ ہے مالک ماننا الگ ہے مالک جو مان لے اس میں اپنی مرضی کو داخل کرنا خیالت ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو صاحبہ نے کیا فرمایا اسے محبت محبت تو ہی ہے اس کا اظہار تو ہو چکا ہے لیکن ہم آپ کو اپنی جان اپنی آدھ اولاد اپنی سانسوں کا اپنی زندگی کا ہم آپ کو مالک مانتے ہیں تو میرے آقا نے مسکرات کے ساتھ نے فرما دیا کہ جو جو مجھے اپنا مالک مولا مانتا ہو مولا مانتا ہو تو دیوی آیت شریفہ وہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تمہارک جو جانا کی فرما رہا ہے یہ آیت شریفہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن یاد دلائے اللہ کی محبوب نے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ میرے محبوب آپ ان کے قریب ہے قریب کا وقت کیا ایک معار یہ ہے کہ جان دینا آسان ہوگا لیکن میرے محبوب کی محبوب اور آپ کو مالک سمجھنا نہ ہوگا وہاں دین حق نہیں ہے جہاں پر اپنا حق آئے دین حق کی پہچان یہ ہے کہ اپنی سانسوں کا مالک کس کو مالک میرے آپا بھگتو جا کے مالک کو اپنی خوشی اور اپنے غم کا مالک اور اپنے اچھے اور غریت کا مالک اور ہمارے اپنے جی اور جہان کا مالک اس وقت تک مومن نہیں بل سکتا جب تک کہ میرے مصطفیٰ کو مالکیں نہ کہیں اے بابس قدام خانتہ محمدی والو میں بھی سوچوں سوال کروں تم بھی ابھی ابھی ہمارا قلبہ مقبل لیلی ہے کہا مالک ہم نے اپنے آنکھا دوں اپنی مرسی چلاتے ہیں تو جو چیز ہمارے من معافق ہو اس پر اتیار کرتے ہیں جہاں مرسی کے خلاف پہ ہمارا اور آنکھ پوچھ رہتے ہیں ابھی ہمارا اسلام کا سوزہ پرانی ہوا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ایمان بھی سمجھا دیں کیونکہ اسلام سوزہ میں آئے گا ایمان سوزہ میں نہیں آئے گا اسلام سوزہ میں آئے گا ایمان اگر نہیں ملے گا تو پھر میدانِ تربلہ میں نمازِ رسول کو یہی شہید کریں گے اسلام واروں نے شہید کیا نماز پڑھنے واروں نے آزام دینے واروں نے علم واروں نے عمل واروں نے قرآن کی تراؤت والوں نے کیا کی نہیں کیا مسلمانیں مانے کیوں اتنا ناظر مسئلہ ہے اسلام سے ایمان کی طرف پہ جانا حفظ و ایمان کے قلعے داخل ہونا ہے ہمارے اسلام کی زمانت ایمان داخلے پر ہوگی اور ایمان کے داخلے کا جو مند دوازہ ہے وہ اہلِ بیت کی محبت ہے اہلِ بیت کی محبت ہے نقشہ تو ذہن میں رہ رہے ہیں آپ میں جو پاکرس کیا شروع سے نگی تو باقی سپنکی سکھوڑے پار سمدہ پھوڑ سے حج دروا دیا اسلام کی عزبتوں کو وہاں بیان کر دیا سوالہ آپ صحابہ اکرام زول اللہ کی تعالی ان بہین کو دے کر میرے آقا پوش ہو گئے اللہ دوارہ و تعالی کے سامنے خردہ پوشی میں میرے آقا نے اس بات اظہار کیا کہہ میرے صحابہ کیا میں نے تم تقدین کو نہیں پہنچا دیا تمام صحابہ نے ایک لفظ میں یہ بات فرمائی یا رسول اللہ آپ نے صرف اللہ کے دیئے ہوئے دین کو پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس دین کا حق آپ نے اٹھا کیا تو میرے آقا نے اپنے شہدت کیوں بھی وہ آسمانوں کے طرف میں اٹھایا صحابہ کی تصدیق پر میرے آقا نے صحابہ روطمئن کیا اللہ مشہد اللہ مشہد یا اللہ دو گوا رہنا کہ میری عبومت کہ میں دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین کے پہنچانے نہاں قرار کر دیا میں بلی اس زمان ہو چکا کہ یہ آقا کے پہنچانے میں دین کو پہنچانے میں دین مقبل ہو چکا حج کا آخری رکن بھی پرا ہو چکا واپس ہو رہے ہیں ایک اچھ کے واس سے پھر غزیر خون کے موقع پر آ کر ساری امت کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد میں مہاں پر میرے آقا نے اللہ حبار و تعالی مسائد شریفہ کو پڑھ کر سنایا کہ اللہ حبار و تعالی مومنین کے بارے میں یہ بات اشارت فرمائی کہ میرے محبوب آپ مومنین سے فرما دی تھی ہے کہ میں مومنین کی جاروں سے زیادہ ترید ہوں اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ صرف محبت کرنا نہیں بلکہ تمہارے بیمان کا ثموت یہ کہ تم اپنی جان کو دے سکتے ہو لیکن میرے محبوب کی محبت کو کسی لمحات جدا ہی کرنے دینا میں ہی کر سکتے جس لمحے تم میرے محبوب کی محبت کو اسلام سے نہیں ذات سے نہیں بلکہ اپنی جان سے جدا کر دو گے میرے محبوب کی محبت کو اس وقت میں خوراً نیچے ادھا جاؤ گے تو ان ایمان محبو سے نکل کر مسلمان میں آ جاؤ گے اور خجر میں پڑا جاؤ گے مسلمان یہ زمانوں کی چیز نہیں ہے کیوں پھر آگے کا معاملہ ہوا پھر میرے آقا نے سلام افرام سے دزدیکھ لے گی کہ تم مجھ کو اپنی جانوں سے زیادہ اور اپنی آلولاد سے زیادہ اپنی وطن سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو اسلام اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ محبت نہیں بلکہ ہم اپنی جانوں کا اپنی آلولاد کا اپنی سانسوں کا آپ کو مالک مانتے ہیں تو پھر میرے آقا نے کیا فرمایا کہ مالک تک مانتے ہو مالک بنا دیا اس وقت تک ایمان مسلمان کو عاصل نہیں ہوگا جب تک اپنی سانسوں کا مالک میں مصطفیٰ کو نہ بنا دے نہیں بنا سکنا ہم خود مالک بلے دے ہیں بی بی کے بچوں کے آلولاد کے اپنے قائشات کے اپنی اوبیدوں کے اپنی دماناؤں کہ ہم خود ملیت اڑھونا مصطفیٰ ہو جائے تھا اس سے پہلے یہ سمانہ پیدا ہو جائے دل کے اندر میں جو ایمان ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں تو مالک بنا چکا ہوں میں تو پک چکا ہوں اور کس کے نام پر وہ تو جہاں میں مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں میری آلولاد میری ایک سانس اور سب کا اتخبون کا قطرہ میری چاہتے میری تمنا میری آرزویں سب کچھ میں پیٹ چکا ہوں اس لئے کام کا ممولی کے ذریعے اس لئے بار آسانی کے ساتھ میں آپ کو کہی گئی اس سے پہلے کہ منزل ہماری یہ ہے باباستر جانے کامتا ہے محمدی والوں کے لئے کہ تمہاری منزل میں ہر کی منزل یہ ہے کہ تم اپنی پوری زندگی اور پوری چاہت اور پوری قارشات اور اپنی جنت اور جانب سے زیادہ صرف میرے آقا کے مسکراہت کا سوڑا کرو سب کچھ قربان لیکن مجھے میں آقا کی مسکراہت نہیں جائے کہا صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو مالک مان لیا ہے کس کے مالک اپنی آل اور اپنی جانب اور اپنے سانسوں کا اپنے قائشات کا مالک میرے مصطفیٰ کو مان لیا ہے تو کہا کہ ذرا ٹھینڈ ہو میرے آقا نے نہیں فرمائے تھے سوڑا راؤں ابھی سعودہ پکا نہیں ہوا خطرات ابھی بھی ملنا رہے ہیں تو خشک رسول کا دعویٰ کرو گے اور اپنے آپ کو عاشقین رسول کا ہوگے کیوں کہ خطرات کا پرکٹیکل نمونہ سامنے سامنے آنے والا تھا میرے آقا دیکھ رہے تھے اور وہ امت کو ہدا رہے تھے کہ مجھے مانا تمہاری مجھوئی ہوگی یزیدیوں میں سے ایک خوطیر ایسانی تھا یوں کلنے کا انکار کرنے والا ہو ایسا گستاخر بے آدب نہیں تھا میرے آقا کی شاہد میں گستاخر کرتا ہو بے آدبی کرنے والا نہیں تھا آج کے پتاکیتوں کی تاثر منوروں پر قوتنے ہوئے میرے آقا کی علم غیب کا انکار میرے آقا کی تصرف کو انکار میرے آقا کی اختیارات کا انکار ایسا گستاخر کتابی مدانے کربلا میں یزیدیوں میں نہیں تھا ان کی مجھوئی تھی کہ وہ کنمہ پڑھتے تھے اور عصبت کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے تو میرے آقا نے مانا پر اس لیے میں نے کہہ جو آقا کی پہلے بات جو اٹس کی کہ اگر امت اسلام کے پورے ملنے کے بعد اگر دیر حکوم کو اگر یاد رکھتی تو کربلا وجود میں نہیں آتی اور جب کربلا وجود میں آ رہی تو یہ انتظام تھا کی آمت تک اب بارک کی امت اگر کربلا کو یاد رکھے گی تو پھر کوئی گبرادیتوں کے نظام میں یہ گبرانی ہوگی امت کی گبرادیت کی پہچان یہ کربلا کو بھولنا ہے اور بھولا دینا ہے اور اسلام کے ازلی دشمن جانتے ہیں کہ امت کے حقیقی دیر کے رکھ کو پھرنے کے لیے ان کو کربلا کے نظام سے کار دو اور کربلا کے نظام سے نلوگ دو کربلا کی شوہرہ کربلا کے نظام سے نلوگ دو اور ان کی کاروں سے نلوگ دو حق کا نظام ہے سورج نکلے گا روشنی پہنچائے گا اگر کوئی ملک والے کوئی پاؤں والے کہے کہ سورج نہ نکلے دھول اس کو پڑھانا شروع کریں تو دھول اور خاط تو ان کے چہروں پر پڑھے گی لیکن خدا کی طرح سے سورج نکل کر دنیا کو پنفر کرے گا ایسے ہی یادِ کربلا یادِ حسین یادِ پنجھن پا اور آنِ بسوش شہدہ کربلا یہ حق کا سورج ہے دنیا میں تو جاری ہوگا فائدہ اٹھانے والے اگر نہ اٹھائے تو ان کی تغدیریں ہوں گی قوت ہوگی بررسیب لیکن اس سے فائدہ اس سے تو انسانیت اٹھا دی رہی گی اگر کربلا پڑھنے والے اگر کربلا سے امامِ قاسم علیہ السلام سے اور امامِ حسین علیہ السلام سے علیہ ارورت سے اور علیہ اصورت سے عباس علم کردار سے اگر ان کے تندیروں سے اپنی مسجدوں کو اور اپنے عشور خانوں کو اور اپنی خانقاہوں کو اور ٹکروں کو اگر منفر نہیں کرے گے تو پھر وہ سورج نکلے گا اور دنیا کے اور دیگر قومیں اور دنیا کے اور مصر کے مانے والے مورا حسین کو یاد کردے تلقی کردے ان کی یاد رکھنے والے تمہارے ذاتوں سے وہ عظام نہیں رکھے گا محلوم تو ہوں گے محلوم تو ہوں گے لیکن آج بھی حسین علیہ السلام زندہ ہے اسلام زندہ ہے کرنا کی وجہ سے اور قیامت تر زندہ اردہ کر رہا کی یاد کی وجہ سے لیکن کتنا چھوڑے گا جو اسلام کے حقیقے دشمن ہیں ان کو کربلا چھوڑے گی کیوں کرتے ہیں محلوم حلام کے دنیا یاد رکھنے تو پھر وہ کون ہیں کہ بس بردہ وہ ارادے کے دغیر اسلام کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ امت کو گربلا کیا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یاد رکھنے کی محلوم حسین کی محلوم حسین کی زدانی کی توفیق اطاف فرمائے اپنی محلوم کی تربیہ کی یاد رکھنے کے رلیے سے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جب میرے آخہ غزیقون کے موقع پر بات فرمائے صاحب اکرام میں نے کہہ دیا یاد رسول اللہ آپ سے محبت کی نہیں بلکہ آپ کو اپنی جانوں کا مالک اور جان سے زیادہ تاریم مانتے ہیں اللہ اس آیت پاک مطابق میں تو پھر میرے آخہ نے کیا فرمایا کہ جن جن کا مالک گن گھر جاؤ صاحب اکرام یہی تو چند میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں ان کا مالک مولا علی ہے جو مجھے اپنا مالک سمجھتے مولا مانتے وہ انہیں علی کو اپنا مولا ماننا پڑے گا یا رسول اللہ اسے تو دین ملا اسے تو قرآن ملی اسے تو شریعت ملی اسے کلمہ ملا اب مولا کو علی کو مولا ماننے سے ہم کو کیا ملے گا علی کو مولا ماننے سے وہ دین جو محمد رسول اللہ نے امت کو دیا اور جو محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو قرآن دیا اور شریعتی اس شریعت کے اور اس قرآن کی اور ازدین کے حفاظت مولا علی کے لیے سے ہوگی مولا علی کو مولا مانے سے ہوگی یا رسول اللہ آپ کو تو رسول انہیں مانا لیکن آپ نے علی کو کیوں مولا مانبایا آج تو بداخلوں کا سارا چرہ حضرت علی رضی اللہ و دنہوں کو کہنے اور خلیقہ راشتہ مانے کو تیار ہے کافی نہیں ہے یہ اختلفی ہے مولا ماننا پڑے گا مولا مانا پڑے گا اگر یہ عمد مولا کو اگر علی کو مولا مان لیتی مولا خدا کا نظام اس کے اندخل نہیں دیتے لیکن ظاہری سورت کے میں ترہا وجود میں نہیں آتی کربانہ کا وجود صرف مولا علی کی اور پنجدنپار کی عزمتوں میں کمی کے علی سے ہوا ہے اور جس صدیق کے اندر بھی علی کو مولا ماننے نے کمزوری کی کتابیں لکھی جائے گی بیانات کے جائیں گے مسجدوں میں دعوں کتابیں لکھر امت کو گھرہ کر دائے گا سمجھنا ہے کہ یسیدیت پرنپی یسیدیت کی پہچان اہل بیت اور مولا حسین علیہ مصرآل وآسلام کی عزمتوں کو کم کرنا ہے آپ دیکھتی تھی آپ تجربہ کرتی دیکھتی آپ نے شہروں کی مسجد میں دیکھتی کب تبہلوں کی مسجد میں دیکھتی تھی محرم و حنام کا مہینہ سکو ہوتا ہے تو جو مسجدیں صحیح ہوگی بہت امام حسین علیہ السلام کی یاد دی جائے گی ابھی تک چانیس پتہ ساتھ اہل بیتر مسجد میں محرم و حنام کے دب یاد شہدائے کر رہا ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام کی یاد ہوتی تھی ممبروں سے امام حسین علیہ السلام کی تذکر ہوتے تھے گلیوں میں چوپاٹنوں کے در میں چوناسکوں کے در میں یاد حسین کے بڑے بڑے جلسے محرم و حسین علیہ السلام ہوتے تھے گئے تھے تو اس پنک تک گمرہیتیں کم تھی امام میں جب سے یہ چیز کم ہوئی فطرت لے کہ اگر اجارہ کم ہو جائے تو اندھیر آ رہا ہے اب جو اندھیرے بنانا چاہتے ہیں وہ اجارے کو ادم کرتے ہیں ان کے آقاوں نے ان کے سمجھا دیا کہ جب تک امت میں کر رہا ہی یاد رکھی جائے گی کر رہا ہی یاد ہے اس وقت تک اسلام اور امام کے نور سے امت مصطفیل ہوتی رہتی اگر چاہتے ہو کہ ان کے ہاتھوں میں تفسیریں ہوں کتابیں ہوں اور ان کے حقوں کے اندر میں مسئلہ کو جماعت ہو لیکن یاد کرنا اور یاد ہے حسین کو نکال دو تو اندھیرہ ہو جائے گا پھر اندھیرے کے اندر میں ان کو پھٹنا میں کوئی مشکل نہیں ہوگا پھر اب ان کے ممبروں سے ان کی مسجدوں سے جب ہاں یاد ہے حسین ہوتی تھی تو ان پر یزیر کے تذکرے شروع ہو جائیں گے وہی بھر اپنے پاری اور اپنے مولانا اور اپنے علاما کے اور اپنے شہید اعزادی جنگ اعزادی کے تذکرے تو کریں گے لیکن ان ظالموں کو ان ممبروں سے یاد ہے حسین کرنے کی توجہ نہیں ہوگی ہے نہیں اماموں اب محرم کبھر انہا شروع ہوتے ہی بہتہ مسلمان ہیں اس ممبر تحاقی ہے ایک امام حسین کی تذکرے کر کہ نعوذ باللہ تذکرے کرنا بھی تجھے شرم نہیں آتی کہ اپنے زمانے کی اور اپنے زمانے کے مسئلہ بھوچہ ماتوں کے تذکر ممبر وہ کرتا ہے اپنے پیر کا تذکرہ کرتا ہے اپنے معمی کا تذکرہ کرتا ہے وہ ممبر تحاق نہیں ہے کہ مام حسین کا تذکرہ کریں نہیں کریں گے ابت کے بعد خلاف اس کے سن لی جائے مسجدوں کے درمے سن لی تھی ہے مہرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی صرف کیا کریں گے مہرم کا مہینہ کا احتمال کرنا شرق ہے بیدت ہے کروہ کے تذکرے گمراہ بیدت ہے العوش بیدتا کون ہیں پہچان لینا کہ یہ زیدی ہے صلاحات ہے قال قال علاقہ مسجد بچہ بھی ہوگی اور جہاں پر مومین ہوں گے اور جہاں امان بارے ہوں گے وہ یاد حسین تذکرے کریں گے شہرہ اتربلا کو یاد کریں گے کریں گے نہیں کریں گے مسجدوں کی پہچان مسجد کے اوپر اہل سنت و جواہ کا لکھ لینا نہیں ہے بلکہ مسجدوں کی مومین کی ہونے کی پہچان مرکز کا لکھ لینا جہاں مسجد کا لکھ لینا یا اس پناہ کے نام کا لکھ لینا نہیں ہے بلکہ پہچان یہ ہے کہ وہاں کے بیمبروں سے اہلی بید کے تذکرے کی جائے جہاں پر سنوہ اہل بیت کے تذکر ہے امام حسین علیہ السلام واہ مولا حسین آپ زندہ تو دین زندہ ہیں آپ جب ہی تمہارے رہے لئے یہ اسکیننگ ریپورٹ ہے کہ جس مسجد محمد کے شروع ہونے پر چلے جاؤ اس مسجد کے معاقل میں جب مولا حسین کے تذکر ہے تسبجنا کہ مرگولین کی یہ مسجد ہے اور مومنین یہاں پر موجود ہیں بالمقابل اس کے حسینیوں کے ورہاں پر نزا جارہاں وہاں پر دین ہیں اس کے دن مقابل میں ان مسجدوں کے اندر میں اگر محرم کے تذکروں کے خداف کے فتح میں اور محرم کے تذکروں کو شرق و بیدھر کرتانا دیا جارہا ہو تو تم کیا نواز رسول کے دشمن ہو تمہیں کیا دشمنی ہیں کیا دعوت ہیں کہ اپنوں میں کسی بڑے کا تذکرہ تو تم مسجدوں میں ناجاز نہیں سمجھتے ہو جن ہونے اپنے بہتروں کو میدانی تربراہ میں شدید کا ماہ کا تمہیں اسلام دیا ہو اور انسانیت کو ان کا پیانا دیا ہو ان کو یاد کرنے کا تم بیدھر کہہ دے ہو کیسے زاند بن چکے ہو تمہاری بزنوں سے تذکریں کیوں ختم ہو گئے اس کے ختم ہونے کی وجہ صرف اور صرف وہ وہ یزیدیت کا مزاج ہے جس کا اشارت ہو جانکہ والد میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ جب صاحب اقرام نے فرما دیا کہ یا رسول تھا صرف آپ آپ سے محبت کرتے ہیں یہ بات نہیں بلکہ ہم آپ کو اپنا مولا مانتے ہیں تو فورا میرے آقا نے فرما دیا کہ جو جو اپنا مولا مانتے ہو آگے تمہارے دین کی حفاظت آگے صحیح قرآن کی حفاظت اور آگے تمہارے شرکت کی حفاظت آگے تمہاری نجات کی زمانت صرف مجھے مولا ماننے سے نہیں ہوگی بلکہ مولا علی کو علی کو مولا ماننا پڑے گا یا رسول اللہ آپ کو رسول مانے قرآن آپ نے دیا شرکت آپ نے دی لیکن علی کو ہم مولا کیوں مانیں تو تاریخ کے مطابق میں علی کو مولا اس لیے مانوایا کہ دین مکبر کر کے میں مصطفیٰ تو دیکھ کر عام امت کی نظروں سے ہو جاتھ ہوگے لیکن دین کو سماننے کی زنرالی اب علی کو علی کو مل مصطفیٰ نے دیتی ہے اب ان کو اپنا مولا مانو ان کو اپنا مولا مانو اور جب ان کو اپنا مولا ماننو گے تو پھر تمہارے قرآن کی بھی حفاظت تمہارے دین کی بھی حفاظت تمہارے ایمان کی بھی حفاظت اور تمہارے جنرک کی بھی مشارت زمانت اگر تم نے دین کو مان دیا شدیت کو مان لیا قرآن کو مان لیا لیکن اگر علی کو اولا نہیں مانا اور علی کو اولا مان کر آلِ علی اور آلِ علی کو ان کے ساتھ مجھے محبت کا ثموت نہیں دیا ان کی محبت اور تجاروں کو قرآن کرنے کے لئے اپنے آپ کو دیار نہیں کیے زیادہ وقت نہیں گزرا سر اکثر کی جنگی کے در میں اسلام ہے قرآن ہے دین ہے مولکت اسلامیہ ہے سب کچھ بھی ہے لیکن کمزور پڑا عقیدہ غدیر خون کھان میرے آقا نے انتظام جو کیا تھا کہ ٹھنبو نے مجھے اپنا مولا مانا وہ علی کو اپنا مولا مانے اور مولا مانے کا اپنی جان و مال کام ان کو مالی سمجھے اور جن کو مالی سمجھے گا ان کے ساتھ باقابت کرے گا لیکن شریعت کے غلط روٹے ذریعے سے جہاں پر مال اور حکومتیں آجاتی ہیں آمانیت اور تکپڑ آجاتا ہے گھمن آجاتا ہے تو پھر یہ سیدیت ان میں پڑھنا شروع ہوتی ہے رخ ان کا سب سے پہلے قرآن سے نہیں ہٹے گا شکیہ سے نہیں ہٹے گا دین سے نہیں ہٹے گا اپنی جنت اور حمام سے نہیں ہٹے گا سنت اور شکیہ سے نہیں ہٹے گا بلکہ ان کا پخ جو سب سے بنیادی جو دیگار پیدا ہوگا وہ آلِ رسول اور آلِ بیرولادِ علی سے بے اعتماد ہونا شروع ہوتا ہوں گی اور یہ مرس آج مسجدوں میں مرسوں میں آپ کو نظر آئے گا نہیں ہے تو اچھی بات کی تولیغ و تنفیش کرتے ہو اس طرح معاشرہ کرتے ہو اور امت کو حق دید دینا چاہتے ہو تو کیا محرم و حرام کا پیغام پیغام اترابہ دینے کی چیز نہیں ہے یاد دیانے کی چیز نہیں ہے علیہ تمہیں جنہیں نمک عام کیوں بندے ہو کہ جن کی شاہرتوں کے صدقے میں دین تم کو ملا ہے آج وہیں کو تم پھول نہیں رہے ہو بلکہ بھولا رہے ہو کتان رسول میں دیئے ہیں اس لیے ہے اس میں کس کا مقصان ہے یاد نہیں کرنے سے امان حسین علیہ السلام کے شاہر میں کوئی نوز اللہ کے بات نہیں ہے وہ تو سوچ ہے وہ تو چاند ہے جب تک کائنات ہے مولا حسین دنیا میں ہے اور دنیا کا نظام ان کے قابے ہے دنیا کیا چیز ہے قیامت کے مدانے کی جنت میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک کہ مولا حسین علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوگی نہیں جا سکتا وہ تو بادشاہ ہے بادشاہ است اسے دین است اسے وہ تو دین ہے اور بادشاہ ہے مولا حسین علیہ السلام کچھ قسمتی یہ ہے کہ جو بادشاہ کا نام لگا پر جائے وہ جو محرونی ہوتا تھا محرونی ہوتا تھا تو جہاں کا ماہور تک کو پہچان دے دیں گے مولا حسین علیہ السلام درولہ کے اس مہرم کے شروع ہونے پر ہر جگہ بیغام مولا حسین علیہ السلام کے نسکر ہوں گے تو سمجھ لینا کی یہاں پر نقع اور مول کی بات ہے لیکن جس حصیل میں اور جس بیان کے درمیش تقریق کے درمیں جو نہیں پیدا ہو جائے لے دے کے تسکر امام حسین علیہ السلام اور دروہ کی تسکروں کے مجھائے چاہے کسی بڑے سے بڑے نظام سے انتل جائے محمد رمیہ حسین کہنا شرک ہے گمہاریت لے یاد نہیں کرنا چاہیے کہ آتی آتا ہو گیا اب اس سے آگے بڑا بڑا کر ایسے جنلے کے تو ہم تو جنلوں کو دارانا بھی دیں چاہتے عزمتوں کو ختم کرنے کے ظالموں نے یہاں تک کہتیا کہ امام حسین علیہ السلام کا ترولہ کا سپڑ تو حکومت کے حاصل کرنے کے لیے ارے باغل کی اولاد مولا حسین تو مالشاہ تھیڑ ہی آج بھی ہے حکومتوں کو یہ ٹھوکروں نے پڑی ہوئی ہے جنلے کے جن کے حقوں میں ہے جو جنلے کے مالک ہے یزید کی حکومت پڑ لانت ہے مولا حسین کی عزمتوں میں جس نے تسکر پورٹیا یزید نے اس کا بیٹا خود جب اقتدار کو حاصل کیا بدلہ دے لیے آپ نے باپ باپ کے ساتھ نبی اور جتنے خاطرین حسین تھے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں آؤ تو کہا کہ یزید کے اس تقرد کے نیچے جس میں نواس رسول کا خون ہو اس تقرد میں بیٹھو لا دنیا مالا ہے یزید کی اولاد نے خود آج نازید کے چینوں اور ان کے اولادوں کو کیا روح ہو ریا کہ مسلمانوں کا ہونے اور عامل ہونے کا جانبہ کر کے اور اپنے آپ کو دیتا رہنے کا حد کرتے یزیدیت کا پرچا کرتے ہو یزیدیت کو دنیا پھیلاتے ہو اس کی اولاد نے لا دنیا مالا اس دفت و تاچھو تم دنیا کے حکومت کے خاطر یزید کی تاریخ کرتے ہو اور امام حسین اور یعنی حسین کے تذکروں کو گبراہ شرد دہتے ہو پہچان تو ہوئی نہ امام حسین علیہ السلام آج بھی محرم کے ذریعے سے پہچان دے دیتے ہیں جو کوئی تو پریشانی نہ ہو حق کدھر ہے حسینیت کدھر ہے یزیدیت کدھر ہے یزیدیت درد پہچانا پڑتا ہے پردنے کا صرف ایک راستہ حسینیت ہے جہاں تذکر ہو یعنی حسین کے جہاں احتمال ہوں ملانے تذکروں کا تو سوگینا کہ حسینیت ہے اور جہاں پر اس کے مقابلے ضروری نہیں کیوں کرنا ہے بیچری ہو لیے حسینیت سے بیچری کس کو ہوتی ہے حسینیت کے اقلاف زبارت کس کی گھنٹی ہے آسان ہوگی نہ پہچان چاہاں کہ تمہاری اولاد کیوں نہ ہو تمہارے سارس و سسر کیوں نہ ہو اور تمہارے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو اور تمہارے سرکات کے بڑا ملوی کیوں نہ ہو اور کتنی بڑی مصر کیوں نہ ہو لیکن دن کے لینا کے دہاں پر حسینیت کے معاملات کے اندر میں اگر بیر قابو ہو رہا ہے وہ حسینی نہیں تو اس کی پہچان یزیدیت کی ہے اور یزیدیت دین کے روپ درہتی ہے پہچان نہیں گا سکتا نمازوں کا احتمال ادھر زیادہ سجدوں کا احتمال ادھر زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا احتمال ادھر زیادہ اور کس طرف میں نہت کمزور بہتر مخوص خدسیہ سید اللہ علیہ وسلم مصرح کے ساتھ میں ویڑا ادھر زیادہ احتمال نہیں سہارا احتمال تو ادھر شریعت اور دین کام پہچاننا کتنا مشکلے تھے پہچاننا پبلی قصیر ان کے ساتھ میں بوپی اور صافی اور دستار ان کے ساتھ میں علماء مہدسین و افرسین و مفتیان اقرام ان کے ساتھ میں سہارے گیر کے زیادہ ان کے ساتھ میں ہاں ہو سکتے ہیں مطالی تربلا عمل سامنے لیکن ہاں کی در تھا بتا لیے ہاں کی در تھا جدر مالا ہم سہم تھے قصر پرسی میں تھے حقیقت میں تھے سروں کو ملیوں پر گناہ جا سکتا تھا لیکن ادھر شریعت بھی تھی قرآن بھی تھا سجنے بھی تھے ازارے بھی تھی حقو بھی تھا اور شریعت تھی سنت و عامل بھی تھا سب کچھ تھا اور قصر تھی لیکن کس باقی کمی تھی صرف اہل بیت کی محبت مراوزہ کی محبت نہیں کی اور یہ دو چیزیں قیامت و عمت میں حق و عادی کی پہچان برادر رکھے دی جہاں حسنیت ہے چاہے تھوڑے کولا ہو لیکن حسنیت کے ساتھ میں ہاتھ ہے یزیدیت کے ساتھ میں شریعت کا نظام کیوں نہ ہو لیکن یزیدیت کے ساتھ میں حق مائیں گے اور جو حق مائیں گمہائیت کے راستے پر چلے جائیں گی اس لیے کیوں میرے آقا نے وہاں پر فرما دیا غزیر اکم کے موقع پر کہ جو جو انہیں اپنا مولا مانتے ہیں ان کو علی کو اپنا مولا ماننا پڑے گا اب جو علی کو مولا مان لے اس کا وقت کیا تھا کہ آر علی کو بھی اپنا مولا اور اپنا سید اور اپنا بڑا دیامت تک ماننا پڑے گا میری آر جلتی رہے گی زیادہ دن نہیں گزرے صرف 40 سالے ہی گزرے امت شرعیت کے رشعہ میں اور شرعیت کے ساتھ میں چھتے ہوئے اپنی عبادتوں پر تکبر pixels نمازی ہم تین دار ہم اسلامی مملکت کے مانی اور ہمارے پاس میں قرآن ہمارے پاس میں قاری اور ہمارے پاس میں عالی ہمارے پاس مفسر تین کے قبر خانے ہمارے پاس میں تغیر کا نظام ہمارے پاس میں شرعیت کا نظام ہمارے پاس میں داروں قضاء ہمارے پاس میں داروں افتا ہمارے پاس میں لیکن سب کچھ بھی تھا لیکن مولا حسین کی محبت چھوڑ گئی تو کربلا وجود میں آئی کربلا وجود میں آئی وہ کربلہ آئیور تھا میرے بھائیوں کربلہ کسغل کرنے میں تو اور میں بھی ہو جس اولادوں کے ساتھ میں جس معاشرے قطر میں رہ رہے ہیں ہو اگر وہاں پر حسینیت نہیں ہے تو وہاں عقق نہیں ہے بلکہ وہاں پر کمرہ حدیت ہے ماہوں کو بناو اندھیرہ دور اجالے سے ہوتا ہے اندھیرے کے خلاف تقریر کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر حسینیت کے نظام کو قائم کرو مولا حسین علیہ السلام کی تذکرے کیا کرو جہاں پر تذکرے ہوتے ہیں وہاں پر اپنی آل اور اپنے شراروں کو دعا کرو یہ بہچانو آل رسول کا جا مقام ہے سرزدہ الین آل ہون کے لئے مہلومی کی بات نہیں ہی ہے ہم آدب میں تیامب کے میدانے پشتا پشتا دو ایک زمانہ تھا کہ آج سے صورہ tätہ inefficient پہلے جانبی مسجد کے دخت بھی عالی آباد کے د provincial روزہ نصر کی نماز کے بعد میں مولانا عبدالجبان صاحب بھی مولانا عبدالجبان صاحب بھی پہلی محرم سے یادِ گربالہ گربالہ کی تسکیتوں کو کیا کر دیتی لیکن آج کہیں نہیں ہے تو کانکہ محمدی میں تو آئے کیوں زعبہ شوق کے ساتھ میں کہ کسی آنی والے کو یہاں روکا جائے گا اپنی آبارہ کتنے بھی بچوں کو مولانا حسین کی محقبت کا ثبوت دینے کے لیے ایک پانچ دن کے لیے آٹو کرلو اور لے کر آؤ یہی توانا خرش کرنا اور یہی احتمال کرنا کہ ہموں کے بعد ہمیں تو کہہ سکیں گے کہ یا حسین علیہ السلام آپ کی محبت میں ہمیں خانقہ محبتی میں آپ کے نزوتوں کی محفلت کی ہم معنی جاہدر شریک ہوتے رہے ہوگا کنیوں کا ثبوت اگر کوئی نہ کرے تو وہ پھر اپنے درنے کے ذمہ دارے اس لیے انشاءاللہ پانچ محرم الحرام سے یہاں پر یادِ حسین کی محفلے ہوگی اور نو محرم الحرام تو ملتے سے مجلس بھی ہوگی اس کے بعدیں پھر اپنے خرموں کے اندر بھی کہ صرف صرف مسجد میں چرام جلالے تو خرم چراموں کی ضرورت نہیں اندھیروں میں رہو گے اندھیروں میں رہو گے تو اندھیری کے وجہ سے تو بچھر کٹ کر تم کو مللیہ بخار بھی تو آئے گا نہیں ہم خان خان جاتے ہیں اندھیر سنو لیتے رہا اور وہاں پر لندر بھی کھا لیتے سارا تو ہویا گا ہم تو شریف ہوتے ہیں نہیں گھر میں روشن کا پہنچانا بھی ضروری ہے مچھروں سے پہنچانا بھی ضروری ہے اس کے لئے گھر میں بھی روشن دے جاؤ گھر میں بھی درٹ لے جاؤ تاکہ پنکھا بھی چھدر ریسی بھی چھدے اور لائٹ بھی آئے اس کے لئے دس محرم الحرام کے بعد انشاءاللہ دس محرم الحرام کو اگر جمعہ کا دن ہوگا تو جمعہ کی نماز کے بعد میں یہاں پر شرونت بھی تحصیم ہوگا اس مسجد اور خانتہ کے اندر میں اس کے بعد میں سارے پولیدین کے گھروں میں یاد حسین کی مہدیل ہوگی جس میں اپنے خاندان کے لوگوں کو جھو بلاک لسٹ مڑھ بانا دو کہ انہیں باہبی انہیں دیوبندی انہیں دردیقی انہیں جمعہ السلامی نہیں کلنا ہو تو ہے وہ نکالے ہو رہا ہے گناہ کے اندر میں اس کے پاہ پکڑ کر کھیچو کہو کہ بھائی ہم تیرے پیر پڑھا کرنے کو تیار ہے لیکن آہ آن رسول رہ جبیر کی معاپت کا اجام پینے کے لیے اپنے دن رو کے لئے یاد حسین کی مہدیل ہوگی اور ایسے روکی سوکھی میں سے تیرے پھول کر کے نہیں بلیکہ جس مرید کے خرمے مہدیل ہوگی اس دن بر اہرمام پندرہ بیس ایسے آدمیوں کو جو ان سراہین ان معاملات سے متعلق نہیں ہوتے ہیں مخارفہ کرتے ہیں ان کو ان مہجروں کے اندر میں بلااؤ اور بلا کر ان کے سامنے پھر یاد حسین کی تصریر کرو یاد حسین کی تصریر کرو کریں گے انشاءاللہ اس کے لئے گوابستقانِ خانتہ محمدیواروں کو ابھی سے اپنے کھر کے اور اپنی خانتہوں کے اور اپنے نظاموں کو بنانا ہے اور یہ اعلان کرنا ہے کہ پانچ مہرب اور حرام سے تو انشاءاللہ پاورتی کے ساتھ نے مغیب کرماز یہاں پر اور یہاں کی پوری محثل میں بھی اپنے بیوی بچو اور اپنے خاندار اور احباب کے ساتھ آپ کے دن نشاءاللہ حسین کی استعاقی یہاں پر ہوگی اس میں بھی تشکلائیے اور اسی دن مہرب کی نماز کے آپ پہتے ہیں محمد احرام کو سیدنا محمد خارو رضی اللہ علم کی شہدت کی یاد کی نسبت کی منفل بھی ہوگی اس کے بعد میں پانچ مہرب اور حرام سروزانے کے آپ پر منفلے ہوگی نو محمد احرام تک ان سارے پروگراموں کو یہ سال کے بارے مہینے میں یہ ایک ٹیسٹنگ ریپورٹ کا مہینہ ہے ماں جب نہیں کہتے رہنا کہ بدعقیدے بڑھ گئے ہیں یہ سیدیت آگی ہے وہ ہوگی ہے نہیں ہم چاہ کر سکے ہیں اندھیروں کے خلاف میں بائیکارٹ اور اندھیروں کی پرائی کا بیان کرنا یا اندھیروں کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ تو اپنے نڑکاتے ہوئے خرموں سے اپنی غرمت کے ساتھ میں اور اپنی بے وسیع کے ساتھ میں محمد حسین کی بارگانے کھڑے ہو کر یاد حسین کو زدہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو کھڑے کر دو خرم کی قسم کیا لئے حسین کے اس ان عظمی آروں کے ساتھ میں آپ کے دسکر کو کرا کرنے سے محمد حسین تمہاری دستنگیلی کرے گا تمہاری نسلوں کو سمجھا رہے سبھال لیں گے کیوں کہ وہ زندہ ہے اللہ شہیروں کو زندہ کیوں رکھا اس لئے کہ زبانوں کو سبھال نہ لنے قرآن پاک کیا ہے زبان اب بولے ہیں اچھا تم اپنے نسلوں کو تم تو مر جائیں گے مردہ ہو جائیں گے نہ مردہ تو ہو جائیں گے زاہی طور پر تو اپنے نسلوں کو زندہ کے حوالے کر کے جانا نہ اس لئے اپنے پھروں کے لئے کہ حسین کو درکا کر چلی جاؤں وہ یہاں حسین کہنے والی بن جائے مگنہ حسین کی معافت ان کے لئے وہ پردہ ہو جائے تمہارے نسلوں کے لئے کہ حسین کا حسینی خون سے ان کے رگوں کے اندر میں خون بہنا شروع ہو جائے اور ان کے لگوں میں خون چڑھنا شروع ہو جائے اور جب آئے حسینی خون اللہ حسینی خون کی ریائت رکتا ہے عزت پر رکتا ہے عزت پر رکتا ہے ان تخصیرات جانے کا موقع نہیں ہیں لیکن شاید کہ آپ حضرت اس بات کو سمجھیے ہوں گے محرم الحرام کے ساتھ پردراموں کی عزتوں کے ساتھ اس ساتھ ہم کو اپنی قانقہ کے درمے گزشتہ سعادہ محرم کی محطیوں کو ہم نہیں کر سکے سلطان رحید نے طلب فرما کر اپنی قدب بسیر کی اپنے در پر میں بلا دیا تھا نماز دیا تھا تو اس سے پہلے کے ساتھ کی پانس پر اس محرم الحرام قدر میں درمیان میں سلطان رحید نے نماز دے کی اپنی چوکت پر ہمیں محرم نے بلا دیا تھا اور ہمارے بچوں نے سلطان رحید کی اجمیشن کی سرزبین پر محرم قدر احتمال کیا تھا اور ہمارا حضرت کی وہ عرشیوں کو آسل کیا تھا اب اس سال اس نے زیادہ مرچائے جائے بلکہ اپنی آنکھوں تیار کریں اس سال انشاءالہ محرم الحرام کی محرم کو شاید نے شان کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ حضرتوں کے ساتھ میں ذراعہ کریں گے اور اس کو انشاءالہ جھڑے لیکن آچھا تو نہیں ہے صرف کرنا کیا ہے لوگوں کو سمجھاؤں روز مانا پنس پانچ آرپیوں کا دعوت دیا اور اس کو انشاءالہ محرم کی اور اس کو انشاءالہ محرم کی کوشش کریں گے انشاءالہ اللہ کا مسئلہ محرم حق کے ساتھ محرم کی توفیتت کا فرمان